میرے بھائیوں نے بہنوں نے سب نے بزرگوں نے میرا استقبال کیا میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ کیسے اگر کروں اور سب سے جو اچھی بات تھی جب عفضل بڑھ صاحب اور نیر کل میرے پاس آئے اور میری اور ان کی ملاقات بہت بریف ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ ہم سب آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں آپ کے پاس آتی ہوں اور اسی طرح ایک اور بہت اچھی بات مجھے لگی میں جب آ رہی تھی تو مبشر نے مجھے کہا کہ وہاں باہر ایک گروپ بیٹھا ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ہم ان کے پاس چلے جائیں گے پھر ہم اندر چلے جائیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم عفضل بڑھ صاحب کے ساتھ ادھر جائیں گے اور ان کو ساتھ لے کر ہم اندر جائیں گے تو میں جب آئی تو ہم نے دیکھا کہ باہر تو کوئی گروپ ہے ہی نہیں تو میں مبشر نے کہا کہ باہر تو کوئی گروپ موجود ہی نہیں میڈم تو میں نے کہا اچھا شاید پھر اندر چلا گیا ہو تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں عفضل بڑھ صاحب اس چیز کی اس موئی کو اتنی ضرورت ہے یہ نفرتیں یہ فساد یہ انتشار یہ انٹولرنس آپس میں تفریق سب الیکشن لڑتے ہیں سب گروپس ہوتے ہیں ہر جگہ پر گروپس ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان چیزوں سے بالاتر ہونی چاہیے اس پہ میں آپ سب کو خاص طور پر عفضل بڑھ صاحب کو مبارک باؤ پیش گئے اور اس کے بعد میں پی ایف یو جے کو میں فردن فردن سب کا نام نہیں دوں گی پی ایف یو جے کو آر آئی یو جے کو جو رابرپنڈی اسلام آباد بیرو آف جنرلسٹ ہیں جو کرائم رپورٹرز ہیں جو یہاں اپنک کے لوگ بیٹھے میں ہیں جو یہاں MWO کے لوگ بیٹھے میں ہیں جو کیمرہ اسوسییشن کے لوگ بیٹھے میں ہیں جو یہاں انکرز بیٹھے میں ہیں جو یہاں جنرلسٹ بیٹھے میں ہیں جو کیمرے کے اس طرف میڈیا ورکرز کھڑے ہیں میں سب کو تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ یہ جس قسم کا کام ہوا یہ ہماری کوئی مربانی نہیں ہے یہ حکومت کی کوئی مربانی نہیں ہے یہ وہی کڑی اور وہی سلسلہ ہے جو محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیر آزم جس اٹھارویں ایٹھ ویج بورڈ کا اٹھارہ سال کے بعد افضل بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے ایٹھ ویج بورڈ کا کیونکہ اٹھارہ سال کے بعد نافذ ہوا تھا یہ اسی ویجن کی کڑی ہے اور جب اپوزیشن لیڈر تھے پرائیم منسٹر شباہ شریف صاحب تو ہمارے اپوزیشن چیمبر میں افضل بٹ صاحب بھی آتے تھے جنرلس بھی آتے تھے ریپورٹرز بھی آتے تھے کبھی کسی کی پرچی آنے کی طبیعت خراب ہے کبھی کسی کی پرچی آنے کی طبیعت خراب ہے تو مجھے اس وقت پرائیم منسٹر شباہ شریف صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو مریان یہ کام آپ نے کرنا ہے جس طرح ہمارا ہیلتھ انشورنس ہے کہ ڈگنفائیڈ طریقے سے جو جنرلسٹ ہیں جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے لئے ہم نے ہیلتھ انشورنس کا کام کرنا ہے تو یہ اسی ویژن کا اسی خدمت کی یہ کڑی ہے سلسلہ ہے جو ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر جاری ہوا ہے اور یہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پچھلے چار سال میں یہ کوئی سیاست نہیں ہے کیونکہ اس وقت صرف صحافیوں کی بات ہو رہی ہے میں اپنی گفتگو کو بھی بہت سے مواقع ہوتے ہیں جو ہم سیاست پہ گفتگو کر سکتے ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا موقع بیان کر سکتی ہیں لیکن یہ صحافیوں کے لئے میڈیا ورکرز کے لئے ایک ایسی چیز ہے جو ان کا حق تھا جو مالکان کی طرف سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے کوئی کتاہی تھی کوئی کمی تھی یہ جو گورنمنٹ کا پیسہ ہوگا یہ اس کو بریج کرے گا گیاب کو یہ کسی طرح بھی مالکان کی جو ذمہ داری ہے وہ بریج زمان نہیں ہو سکتے اور اس کے لئے ایک پورا بندوبست کر دیا گیا ہے جس میں پیمرا کے قانون کے اندر پہلی دفعہ جو پی ایف یو جے ہے اس کی کانسل آف کمپلینٹ میں جہاں مالکان کے پاس سیٹ ہے پی بی اے کے پاس وہاں پی ایف یو جے کے پاس بھی آپ آتھورٹی کے اندر بھی اور کانسل آف کمپلینٹ کے اندر بھی ان کو سیٹ دی گئی ہے اور اس کو لنک کیا گیا کہ جتنے گورنمنٹ کے بزنس اشتہارات میں جاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو پیسے ان کی جو کمپلینٹس ہیں چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ ہیومن ریسورس ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ آپ کے کانٹریکٹس ہوں چاہے وہ آپ کی نوکریہ ہوں ایمپلائمنٹس ہوں جو کانٹریکٹ لیگل طریقے سے اس کے ایس او پیز ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے پیمرا کے اندر آتھورٹی کے اندر اور کانسل آف کمپلینٹ کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے اور ان کو اشتہارات کے ساتھ لنک کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹینی کی بات ہوئی یہ عفظل بٹ صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ حکومت ایک سال کی ضرور ہے لیکن اس حکومت میں کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں نہیں مروائیں پسلیاں نہیں تڑوائیں ان کے گھروں میں گھسکے ان کی ہڈیاں نہیں تڑوائیں ان کے ناک نہیں تڑوائیں ان کے کلم ان کے کیمروں ان کے زمیر کے اوپر پہرے نہیں بٹھائیں چلتے پروگرام کسی صحافی کا وہ کل کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہ سینسرشپ بہت ہو رہی ہے میں نے کہا مجھے ایک پروگرام بتائیں چینل کا جو چلتے بند ہوا ہو ایک کیس بتائیں رفان صدیقی صاحب جیسا یا امیر شکیلو رحمان صاحب یہ افراد کو جیل کر کے بند کر کے سیاسی انتقام کے زمرے میں یہ میسیج ہوتا ہے اس کی کیا اوقات ہے اور وہی چیز پی ایم ڈی اے کی صورت میں ہم پہ مسلط ہونے لگی تھی اس وقت بھی افزل بٹ صاحب اسلام آباد پریس کلاب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں افزل بٹ صاحب کا پی ایف یو جے کا آپ سب لوگوں کا کہ یہی کرسی تھی جتنا مضبوط اور بہادر میں اپنے آپ کو اس کرسی کے اوپر پاتی ہوں وہ میں اپنی وزیر کی کرسی کے اوپر بھی نہیں رہا کیونکہ یہ واحد وہ کرسی تھی جو نیشنل پریس کلاب کی تھی جو ہمیں میسر تھی جس وقت پارلیمنٹ کے دروازے میڈیا کے لیے بند تھے کوئی پریس ٹاک نہیں ہو سکتی تھی کوئی میمبر نیشنل اسیمبلی وہاں پریس ٹاک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ حکم تھا کہ کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا جو جیلوں میں جانے سے بچ گئے تھے ان کی آواز بندی ہو گئی تھی آپ کو یاد ہوگا میڈیا کورنر پہلے دن آ کر ہم نے پارلیمنٹ کا چاہی تھی ہم نے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے پریس ٹاکس کی ہم نے روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے پریس کو ٹاکس کی اور تب میں عفظل بٹ صاحب کو فون کیا کرتی تھی عفظل بٹ صاحب ہم نے پریس ٹاک کرنی ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں ان کے آپ کے ساتھ اپنا تعلق ہوگا آپ کی صحافت کی ایک برادری کا تعلق ہوگا لیکن یہ شخص بہادر ہے کہ جس وقت جس وقت آپ کو جس وقت ہمارے اپنے پارلیمنٹ کے دروازے کھلے تھے نیشنل پریس کلپ کی دروازے ہم پہ کھلے تھے جب پارلیمنٹ کے دروازے بند تھے جب وہاں میڈیا کارنر بند کر دیا گیا تھا جب چلتے پروگرام بند کر دیے گئے تھے جب نیب میں لوگ جاتے تھے پیشیوں کے لیے ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے یہ ظلم کہتے ہیں اس کو چار سال جو اس ملک میں سیاسی انتقام اور صحافت کے اوپر قدگنے لگی اور اسی لیے اسی لیے میڈیا پریڈیٹر کا خطا اس کو لقب ملا جو ریس ایف کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک سال میں سات پوائنٹس فریڈم آف میڈیا جو ہے وہ امپروو ہوا ہے وہی نے وہی ریس ایف کی رپورٹ نے میڈیا پریڈیٹر کا تھا اور یہ وہی ویجن ہے جو صحاف اور ہم پی ایم ڈی اے کے وقت افضل بٹ صاحب کے ساتھ میں اس دھرنے میں موجود تھی جو پارلمنٹ کے بار ہوا تھا وہ اتنا کالا قانون تھا جو نافذ کیا جا رہا تھا آپ سب کی آواز بند کرنے کے لیے آپ کے کیمرے بند کرنے کے لیے آپ کا جو جو ازادی صحافت ہے اس کو قتل کرنے کے لیے لیکن جب ہم کھڑے ہوئے جب تمام صحافتی برادری کھڑی ہوئی میڈیا ورکر کھڑے ہوئے وہ نہیں ہو سکا جتنی مرضی طاقت استعمال ہوئی وہ نہیں ہو سکا اور یہی وہ وجہ ہے کہ اگر آپ کا لیڈر بہادر ہو جب لیڈر نواز شریف تھا تو جماعت کس طرح کھڑی تھی جب لیڈر نواز شریف تھا تو سب سے پہلے جیل گیا تھا کہ میرے کارکن کو نہ ہاتھ لگایا جائے ان کو پتا تھا جھوٹے کیسز ہیں ان کو پتا تھا یہ پینما نہیں ہے یہ میرے پر جھوٹے الزام اور میرے اوپر جھوٹے کیسز بنا کر مجھے اندر کیا جا رہا ہے کسی نے دیکھا کہ کوئی ایمبلنس توڑی گئی ہو مریضوں کو سڑکوں پہ پھینکا گیا ہو ہسپتار توڑے گئے ہو مسجدیں توڑی گئی ہو سینسٹیو انسٹیلیشنز حساس تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہو کوئی کسی قسم کی ایسی کال آئی تھی یہاں سے جی ایچ کیو سے جی ایچ کیو کے دروازوں کے اوپر مجسمیں یادگاریں شہدہ کی ان کو توڑ کے ان کو نیچے پھینک کے ان کو تھوٹے مارے جائیں کیونکہ ان کو پتا تھا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اس ملک کی حفاظت جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ میرا فرض ہے میری ذات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میرا مسئلہ ہے اور اللہ تعالی کے اوپر میں نے چھوڑا ہے لیکن جو اس ملک کی حفاظت ہے اس ملک کو تعمیر کیا ہے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا ہے اس ملک کے اندر ترقی لائے اس ملک کے اندر موٹر وے بنائی اس ملک کے اندر سی پیک لائے روزگار دیا مہنگائی ختم کی اس ملک کے اندر نوجوانوں کو روزگار دیا یہ وہ تمام اس کے ساتھ اس لیے یہ جو آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ ای پی ایس کے وقت جب سیکیورٹی اور سیفٹی آف جنرلس کی بات ہوئی جو دہشتگردی کے واقعات کے اندر جا کر ریپورٹنگ کرتے تھے تو سب سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی آف جنرلس اور جو کیمرامین ہیں میڈیا ورکرز ہیں ان کے لیے قانون سازی کی جائے جس میں میں ضرور نام لوں گی نفیصہ شاہ صاحبہ کا ان کا پرائیوٹ بل تھا اور میں وزیر تھی ہم لوگوں نے مل کر اس پہ کام کیا جو چار سال اس کے اوپر قانون سازی پارلمنٹ سے اس بل پہ ضرور ہو گئی لیکن اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا اس کو ہیومن رائٹس کی منسٹری میں چھوڑ دیا گیا اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سیکیورٹی اور سیفٹی آف جنرلس کا قانون ہے وہ وزارت کے پاس آ چکا ہے وہ اس وقت اطلاعات کی کمیٹی میں ہے پارلمنٹ میں اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ آ جائے گا جس کے اندر افضل بٹ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیتھ کلیم ہے یا جو دہشتگردی کے واقعات یا ایکسیڈنٹس میں میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں شہید ہوتے ہیں ان سب کا بھی وہ فنڈ جو ہے میں اس بل کے اندر اندر اناؤنس کروں گی اور ابھی انہوں نے کہا کہ ایک بلین ہم نے اناؤنس کر دیا ہے یہ انشاءاللہ ایک بلین ہم نے اناؤنس کی ہے لیکن اگلی کوئی حکومت دوسری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو سیکیورٹی آف سیفٹی آف جنرلس کا جو لیجسلیشن ہے جو قانون سازی ہو گئی ہے اس کو بزارت نے اپنے ڈومین کے اندر لے لیا ہے ہیومن رائٹس منسٹری سے اور اس کے اندر ہم وہ فنڈ رکھیں گے جس میں ایکسیڈنٹس کے اندر دہشتگردی کے واقعات کی ریپورٹنگ کے اندر جو میڈیا ورکر جس کی ہلاکت ہو جو شہید ہو اس کے لیے ہم فنڈ کا تائیون کریں گے اور وہ اس بل کے اندر آہ اناؤنسمنٹ انشاءاللہ کی جائے گی اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ آہ دوسری گورنمنٹ آ کے اس کو ہٹا نہیں سکتی انشاءاللہ اگلی حکومت بھی ہماری آ کے اس کو ڈبل کریں گے اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جی جو میں ضرور جس کا جس کو منشن کرنا چاہتی ہوں کہ آہ جو پینتیس ہزار کا منمم ویج ریٹ ہے آئی ٹی اینی کو اور پیمرا کو یہ سرکولر چلے گئے ہیں کہ وہ انشور کریں کہ جو آہ میڈیا ورکرز کی تنخواہیں ہیں جو ریپورٹرز کی تنخواہیں ہیں بیسک میڈیا ورکرز کی وہ پینتیس ہزار روپے جو اس وقت فائنانس بل کا حصہ ہے منمم ویج کا جو پرائم منسٹر شباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق وہ منمم ویج ہونی چاہیے یہ آپ لوگوں کا حق ہے یہ کسی کسی کی مہربانی نہیں ہے یہ کسی کا آپ پہ احسان نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے اور آپ کا حق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کے بہت سے مسائل ہوں گے لیکن میں ایک دفعہ پھر چار سال آپ لوگوں نے جس طرح جمہوریت کا ساتھ دیئے جس طرح سینسرشپ کے خلاف آواز اٹھائیے چاہے وہ ابزل بٹس آپ کی قیادت میں ہو چاہے وہ آر آئی یوجے کے ڈیفرنٹ ریپریزنٹیٹیوز ہوں نیچے سطح پروونسز کی سطح کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا آپ جب تک صحافی کی آواز جو ہے وہ تگڑی ہے بہادر ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے تو کوئی شخص جمہوریت کے اوپر کوئی میلی نظر یا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا یہ میرا ایمان کا حصہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مصنوعی طور پر آپ لوگوں کی سینسرشپ کریں آپ لوگوں کی آوازیں دمائیں یا جو آپ لوگوں کے حقوق ہیں وہ آپ تک نہ پہنچائیں وہ تھوڑے مدت کے لیے تو کامیابی ہو جاتی ہے لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے میں ایک اگزامپل دوں گی کہ لاکھ سازشیں ہوں ہزاروں لوگ آ جائیں کچھ بھی ہو لیکن جس لیڈر کی جڑیں جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اس کے خلاف کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی زندہ مثال وزیر آزم محمد نواز شریف ہے اور جس نے اپنے ساتھ اپنے تمام لوگوں کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اعتصاب کا عمل صرف اس لیے کہ ملک کے اندر قانون کی عزت ہو اداروں کی عزت ہو پارلمان کی عزت ہو عدلیہ کی عزت ہو اس کے لیے انہوں نے اپنی ذات کی جو اوپر جو ظلم ہوئے اس کی قربانی دی لیکن آج وہ سرخ روح ہیں چار سال پان سال اس قربانی کے لیے کوئی بڑا عرصانی ہوتا لیکن لیڈر کا ڈٹے رہنا کارکن کے ڈٹے رہنے کی مثال ہوتا ہے اسی طرح آپ کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہیڈز ہیں صدر ہیں جن کی قیادت افضل بٹس آپ کرتے ہیں آپ سب کو میں اس قیادت کے اوپر مبارک بات پیش کرتی ہوں اور یہ بھی ضرور کہوں گی کہ مجھے آپ لوگوں کے مطالبے جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں اور میں اس پہ بھی انشاءاللہ کام کروں گی کرتی بھی رہتی ہوں آپ لوگ میرے گھر کا حصہ ہے میں بہت چھوٹی تھی تو میں راول پنڈی پریس کلب میں جاتی ہوتی تھی اپنی والدہ کے ساتھ اور آپ میں سے جتنے لوگ بہت سے لوگ ایسے یہاں جن کے جو میری انگلی پکڑ کے مجھے راول پنڈی پریس کلب کے اندر لے کے جاتے تھے جب میری والدہ نے سیاست شروع کی اس لیے آپ لوگ میں آپ لوگوں کے گھر کا میں آ رہی ہوں میں نے پنڈی میرا پنڈی کے ساتھ ظاہر ایک تعلق بھی ہے لیکن میں معذرت خواب بھی ہوں کہ میں راول پنڈی پریس کلب نہیں جا سکی میں ضرور جاؤں گی شکیلہ مجھے پتا ہے میں ضرور جاؤں گی مجھے بلاتی بھی رہتی ہیں نیر کی صورت میں اللہ تعالی نے یہاں کی خواتین کو جو ریپریزنٹیشن دی ہے اس کی میں خود اس کی میں خود گواہ ہوں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی آپ لوگوں کی یہ نمائندگی کرتی ہیں ہمیشہ کہتی ہیں آپ نے وہاں ضرور کھڑے ہونا ہے جہاں میری وہ خواتین کھڑی ہوں گی جہاں میری ریپورٹرز کھڑی ہوں گی اور یہی طریقہ ہوتا ہے یہی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ اپنی نمائندگی جو ہے وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی سے کی جائے میں اپنی وزارت جو سیکیٹری ہیں سوہیل علی خان صاحب ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ خالی یہ نہیں کہ یہ چیزیں آپ کی ہو جاتی ہیں لیکن پسے منظر جو پورا ایک کام ہوتا ہے پورا ایک پروسس ہوتا ہے پورا ایک ایس او پی ہوتا ہے پی آئیو صاحب مبشر حسن صاحب یہاں بیٹھیں میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اور یہاں تصور بھی بیٹھا ہے جو آپ کی نمائندگی نمائندگی خاموشی خاموشی سے مجھے کرتے رہتے ہیں اور یہ میرے آفس کی بھی ایک آرڈر ہے سٹینڈنگ آرڈر لیکن میرے سٹاف کی بھی میں اپریشیٹ کروں گی کہ کبھی یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی ریپورٹر مالک ضرور اپوائنمنٹ لے کر آ سکتا ہے لیکن آپ لوگ صرف واک انڈور پولیسی ہے میری آپ لوگ جب چاہتے ہیں آپ اندر آتے ہیں میں بلکہ کئی دفعہ پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی وزارت ہے آپ لوگ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں آپ لوگ جو محفوظ ہوں گے آپ کے حقوق محفوظ ہوں گے آپ لوگ اپنے آپ اندر کانفیڈنس محسوس کریں گے وہی میری کامیابی ہے میری وزارت کی کامیابی ہے اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس وقت میں یہ انانسمنٹ کر رہی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا بجٹ کے معاملے میں اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہے اور سب کچھ ہے لیکن پرائم منسٹر شباز شریف صاحب نے اور فائنانس منسٹر عساق ڈار صاحب نے ان کا میں خاص طور پر شکریہ دا کر کیوں کہ جب میں نے ان سے یہ بات کی انہوں نے دوسری بات مجھ سے نہیں کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا اس کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا بلکل اس کو انکلوڈ کریں بلکہ آپ اور طریقے دیکھیں کہ کس طرح ہم ان کے اندر پانڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس میں چیز ڈال سکتے ہیں لیکن جو آرٹسٹ فنڈ ہے وہ آسمہ میں ضرور آؤں گی اور وہ بلکل مختلف ایس سے وہ آرٹس فنڈ الگ ہے اور یہ جرنلسٹ کی ہیلت انشورنس فنڈ ہے اور نانصافی کا دور ختم ہو چکا ہے اب انشاءاللہ اس ملک میں اس ملک میں انشاءاللہ اس ملک کو ترقی دینے کا اس ملک کو خوشحالی دینے کا جو ملک دو ہزار اٹھارہ میں جس ترقی کے جس خوشحالی کے سفر کو نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے ایک پروان چڑھایا تھا یہ اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے چار سال ایک سیاہ دور تھا ہر شعبے کے لئے تھا لیکن اب ہم ملک کو بنانے کی ملک کو ترقی دینے کی نوجوان کو روزگار دینے کی صحافی کی روزگار کو محفوظ کرنے کی جو خواتین ہیں ان کے حقوق اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی اور ملک کو ترقی اور آگے جانے کی بات کریں اب جو چیز ختم وہ چپٹر کلوز ہو جانا چاہیے اب ملک کو بنانے کی نفرت کو ختم کرنے کی اور محبت کی بات کرنی چاہیے اور اس کو شروع کرنا چاہیے انشاءاللہ وہ کر کے بھی دکھائیں گے کیا بھی تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کریں گے میرے بہت سے ایسے چہرے ہیں جن کے ساتھ میری لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں میری ان کے ساتھ لیکن ہمیشہ کنسٹرکٹیو آرگیومنٹ ہوتا ہے اور اسی سے یہ اس قسم کے سمرات ملتے ہیں صحافی برادری کو ایک دفعہ پھر میں شکریہ دا کرتی ہوں جس محبت کے ساتھ آپ نے آج میرا استقبال کیا ہے مجھے بالکل ایسے ہی لگا کہ میں اپوزیشن میں ہوں اور آپ لوگ جس طرح میرا وہاں کھڑے ہوتے تھے آپ لوگ جب میں ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے کہ آپ لوگ لینے کے لیے کوئی بتمیزی نہ کرے کیونکہ ایسا دور تھا کہ ایک نفرت کا دور تھا ایک انتشار کا دور تھا اس وقت بھی ہم یہاں محفوظ فیل کرتے تھے لیکن آج جس محبت کا اظہار اپنے لوگوں نے کیا ہے میں اپنی حکومت کی طرف سے وزیراعظم پاکستان کی طرف سے قائد محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے عساق دار صاحب کی طرف سے اور اپنی وزارت کی طرف سے آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں بہت شکریہ ایک منٹ درہا ایک منٹ درہا ایک منٹ درہا ہے ایک منٹ درہا ہے ایک منٹ درہا ہے ایک منٹ دیکھیں راؤ صاحب بیٹھیں شداد بنی پروگرام کی آخری جو ہماری مقرر ہے جنہوں نے آپ سب کا شکریہ دا کرنا ہے میڈم کا بھی شکریہ دا کرنا ہے ہماری سیٹی فائننس نئی علی صاحبات بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے پہلے سے پیغامات ملنے شروع ہو گئے کہ گرمی ہے